اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجودہ ہوتا یارہ تا سترہ نوم پر دو ہزار تیرہ کا احوال بتانے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس ہفتے کا سب سے اہم ایمنٹ جو ہے وہ اشرا چکے محرم کا شروع ہو چکا اور سب سے اہم ایمنٹ دس محرم العرام جو کہ ہمارے لئے بہت ساری سوچیں بہت ساری باتیں اور بہت ساری ایسے جو علامات ہمارے لئے چھوڑ جاتا ہے یہ ہمارے سامنے لے آتا ہے جن پہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے اگر ہم اس پہ دیکھیں تو اس میں صبر اور حکومتوں کی مکاریاں اور زلالتوں کے علاوہ حق پہ ڈٹے رہنے کا عظم بھی نظراتا ہے چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ انسان جو عظمت کی بلندیوں پر ہے جس کو اللہ نے جہاں فائز کیا ہے اس کو اگر ہم مددے نظر رکھیں اپنی ذاتی زندگی میں اس کا کچھ اشری اشیر بھی کچھ پرسنٹیج بھی اگر اپلائی کر لیں تو یقینا ہم ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس زعا کے ساتھ کہ اگلے محرم الحرام تک ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے مالک کی جو امیدیں اللہ سے بابستہ کرتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں ان کے قبولیت کے لئے بھی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ امیدوں ان کو لے کے آگے چل سکتے ہیں ان پر مزید اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اب آغاز کریں گے ہم موجود آفتے کے چوتھے اور آخری حصے کا اور اس کی ابتداء کریں گے ہم برد جتی سے کیپریکان موجود آفتے کا عموم اجائزہ آپ کا آکم سارہ زولت محمد آجا کے گیار میں گھر میں شمس اور اطارت کے امراک کیام فزیر ہونے کے وجہ سے آپ کی سمجھ ہی زندگی اور حلقہ احباب میں ہونے والے جو تجربات ہیں جو ایکسپیرنس آپ نے گین کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اپنے دوست احباب کا خاص چناؤں کریں گے جس کے وجہ سے کچھ مخلص احباب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے جبکہ مشتری زائجہ کے ساتھوں گھر میں جانے کے وجہ سے ہاؤس جو چینج کرے گا ساتھوں گے میں آئے گا تو خواہشمند افراد کی بہتر جگہ شادی ہو سکے گی جبکہ ملازمتی امور سے آمدنی میں اضافہ کی کوششم بھی کامیاب بنا سکیں گے اس کے علاوہ براسی اور قانونی امور میں حاصل ان کا کلہ کمہ کر سکیں گے یعنی اپنے جو مخالفین ان کا مو بند کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی جو اشریع کے حیات ہے اس کی سوچ میں رومانوی اور روحانی انصار جو ہے وہ نمائی ہو سکتا ہے یہ اکارڈن ٹو اسٹار محمدس ہوگا کہ کون سا جو اثر ہے وہ حاوی ہوتا ہے موجودہ افتے کا تفسیل اجائے جا گیارہ نومبر کو آپ اپنے شراغتی جو کاروبار ہے اس کو ایکسپینٹ کر سکیں گے غصت اختیار کر سکے گا آپ کا کاروبار جس کے وجہ سے آپ کی مانی پوزیشن بھی بہتر ہو سکے گی بارہ نومبر کو مسائل کا مسکتہ مطلاش کر سکیں گے تیرہ کو خود دیتمادی میزہ ہونے کے وجہ سے کئی مستحکم فیصلے کر سکیں گے چودہ نومبر کو دو ساہب آپ کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے پندرہ نومبر کو آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے لہذا مطاط رہے گا سولہ نومبر کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا جبکہ سترہ نومبر کو آپ کی اولاد جو ہے آپ کی خوشی کا باعث بن سکتی ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر سادہ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ پیارہ نومبر جبکہ منفی اثرات کے حامل دن یا احتیار طلب دن جو ہیں وہ چودہ اور پندرہ نومبر کے ثابت ہو سکتی ہیں ان دو دنوں میں آپ کو معمول سے بڑھ کے مطاط رہنا ہوگا برج دلو ایک ویڈیس موجود آفتے کا عموم اجاہدہ آپ کا حاکم سارہ دول تمام بدسمہ میں آپ کے فائننچل ہاؤس میں رہتے ہوئے شمس و اطارت کیام راکیام فزیر ہوگا جس کے وجہ سے آپ کے کریئر اور کاروبار میں کئی اہم تبدیلی حرور ماہ ہو سکیں گے جبکہ مشتری زائجہ کے چھٹکر میں رہتے ہوئے حکام والا کے ساتھ یعنی جو آپ کے جو سینئر پرسن ہیں جو آپ سے اپر ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ان کو بہت زیادہ مضبوط بنانے میں بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ملازمت ہی ذیمت آئی اضافہ کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے چودہ اور پندرہ نومبر کو زہرہ یورینیس تربیہ کے باعث آپ میں غیر مستقل مزاجی یہ ذرا تھوڑا ساتھ گڑوڑ کام ہو گیا جب آپ کسی بات پر پیسفل نہیں ہوں گے یا آپ کے اندر کچھ بیچینی سے جنم لے گی تو جس کچھ غیر ضروری اقتماع مقصد نہیں ہوگا آپ کو اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ایسا کچھ کر کے اپنے لئے مسائل پیدا کرنے کی غلطی کر سکتے ہیں لہٰذا احتیاط کریے گا چودہ اور پندرہ کو محتاط رہیے گا کچھ ایسا اپنے روٹین ورگ سے کام رکھئے گا بس اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرنے کی کوشش کیجئے گا یقیناً کچھ نہیں ہوگا موجود آپ تکر تفصیل ہی جائے گا گیارہ نومبر کو صحیح سے متعلق توجہ دینے کی ضرورت ہوگی بارہ نومبر کو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں یا تخلیقی کاموں کو سرہا جائے گا اپریسیشن ملے گی تیرہ نومبر کو خاصی عزت و چورت جو ہے وہ آپ کو مل سکے گی چودہ نومبر کو کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بے تک رہیں گے بہترہ نومبر کو سرمایہ کاری کرتے ہیں وقت اچھی طرح سوچ بچار کر لیجئے گا اور تسلی بھی تاکہ بعد میں کسی طرح کا پشتاوہ جو ہے وہ سامنے جائے گلٹی ہو جاتا ہے بندہ کام بھی کریں نقصان بھی اٹھائیں گلٹی بھی ہو جائے تو سارے حاصل کیا ہوا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان ایڈوانس پلاننگ کی جائے سوچ بچار کیا جائے اس کا باقاعدہ انیلسز کیا جائے اور اس کے بعد کوئی پریکٹیکل جوئی ایورڈ کیا جائے سولہ نومبر کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر منتشر رہیں گے پریشان رہیں گے سترہ نومبر کو کچھ غلط فیمیاں پیدا ہو سکتی ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کے حامل جنہیں وہ گیارہ نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن چوتہ اور پندرہ نومبر کے ثابت ہو سکتی ہے برج ہوت پائیسیس موجود آفتے کا عمومی جائے جائے آپ کو آدمی طرح مشتری تمام مازائی جائے کے پانچ گھر میں رہتے ہوئے آٹھ تا تیس نومبر روجت کے حالت میں آپ کے معاملات کو سس طرفی کا اشتار بنا سکتا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ اور میند سے کام لے کر آپ بھرپور فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں بارہ نومبر کو شمس مشتری دسلیس کے ذریعے اثر حقائق کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت جو ہے جنم لے سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی بحال ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے خطرات مول لینا یا کچھ رسکی ایونٹ کرنا آپ کے لئے ممکن ہو سکے گا آپ کا ذہلی حکم نے ان تمام طالعے میں رہتے ہوئے چودہ نومبر کو مستقیم حالت میں ہوئے جس کی وجہ سے ذہنی طور پر آپ بہت زیادہ پیسفل ہو سکے گئے موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا گیارہ نومبر کو جلدبازی سے گریز کرنا آپ کے فائدے میں جائے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے بارہ نومبر کو شریکہ کار کا یعنی جو آپ کا پارڈنر ہے کاروباری طور پر بزنس پارڈنر ہے اس کا تعامل آپ کو حاصل لے گا تیرہ نومبر کو دوستوں اور عزیز و کاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال رہیں گے چودہ نومبر کو سرمایہ کاری کرتے ہو وقت اچھی طرح سے سوچ لیجئے گا انویسمنٹ کرتے ہوئے جو ہے زیادہ موطات لیے گا پندرہ نومبر کو اپنے معاملات کو مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھائیے گا اور تھوڑا تحقیق بھی کر کے تاکہ کوئی بھی نقصان نہ ہو سکے پندرہ نومبر کو آپ اپنی خواہشات کی تکمیل ممکنہ طور پر کر سکیں گے جبکہ سترہ نومبر کو آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہو سکتی ہے آپ جب سینسٹیف ہوں گے تو یقین ان آپ کے لیے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں رہے گا موجود دافتے میں ممکنہ طور پر پائسیز والوں کے لیے بہت بہتر یہ ہفتہ ہے جس میں گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ یعنی چار دن جو ہیں آپ کے بہت زیادہ فائدے کے جو مدامل ہیں آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں معمول سے ہٹ کے آپ کے لیے بینفیشل ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کے کچھ کام روپے ہوئے تو یقین ان تاریخوں میں ان دنوں میں کرنے کو کوشش کیجئے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکے گا جبکہ موجود دافتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر کوئی بھی منفی اثرات کہاں بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود دافتے کا آخری چوتھا حصہ اور موجودہ ہفتہ بھی اختتام پذیر ہوا اگلے ہفتے تک آمیر بیاں اور اسٹورو کو اجازت دیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ ہم نے خیف رویت سے رکھیں اور ہم خیف رویت سے نئی باتیں نئی سٹارگوں بس لے کر آپ تک پونٹ سے پائیں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی